السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و سلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد محترم دینی وعیسلائی بھائیوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں آج اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک حدیث بیش کرنی ہے اور حدیث کے راوی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور اس کے علاوہ دوسری جو ہے حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا من اصبح منکم اليوم السائیمن کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رکھا ہے روزہ فقال من اطعم اليوم مسکینا کہ آج تم میں سے کس نے جو ہے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا میں نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر کہا من عاد منکم اليوم مریضا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی بیمار کی عیادت کی ہے بیمار پرسی کی ہے اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آج کس نے کسی کے جنازے میں شرکت کی ہے اس کی تدفین میں شامل ہوا ہے اور اس کو دفن کیا ہے اس کے جنازے کی نماز پڑھئے فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا کہ جس آدمی کے اندر بھی یہ تمام خسلتیں یہ خوبیاں جمع ہو گئیں یعنی روزہ بھی رکھتا ہو مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو اور مریض کی عیادت کرتا ہو یا کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہو اس کی تدفین میں شامل ہوتا ہو اس کو مٹی دیتا ہو اس کی جنازے کے نماز پڑھتا ہو تو اللہ دخل الجنہ ایسا آدمی کیا ہے جنت میں داخل ہوگا یعنی ایسے آدمی کے لیے ہی جنت ہے ایسے آدمی کا ٹھکانہ ہی جنت ہے اس حدیث سے میرے بھائیو سب سے پہلے باؤت اس میں آئی ایک والدین کی حیثیت سے اپنے بچوں میں ایک دوست کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں میں انسان کو اس طرح کا محاسبہ کرنا چاہیے اپنے بچوں میں آدمی یہ سوال کر سکتا ہے اپنے بچوں سے پوچھ سکتا ہے ان کو رغبت دلانے کے لیے تاکہ وہ ان کے اندر نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق ہو جذبہ ہو اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف کی جائے اس سے پوچھا جائے ہم لوگ سالہ سال کسی سے دوستی کرتے ہیں حقیقت میں یہی وفاداری ہے میرے بھائی کہ ایک دوست کی حیثیت سے ہم اپنے دوستوں کے دین کی آخرت کی فکر کریں والدین کے حیثیت سے اپنے بچوں کے دین اور آخرت کی فکر کرنا یہی اصل میں خیر خواہی ہے یہی سب سے بڑی وفاداری اور سب سے سچا انسان مخلص انسان یہی ہے جو اپنے دوست کی دین کی فکر کرتا ہے ہمارے یہاں دیکھئے دھابوں کے اندر دوستوں کی مجلسیں بیٹھتی ہیں یہاں وہاں سالہ سال سات میں رہتے ہیں اڑتے ہیں بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ گف شپ کرتے ہیں لیکن کبھی یہ توفیق ہم کو نہیں ہوتی ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خود اپنا بھی اور اپنے دوستوں میں اپنے دین کا محاسبہ کریں اپنے مجلسوں میں اپنے دینداری کا محاسبہ کریں کہ ہم کتنا نماز پڑھتے ہیں ہم کتنا روزہ رکھتے ہیں نوافل کا احتمام کرتے ہیں ہم کتنا جو ہے کسی مریض کے عادت کے لیے جاتے ہیں ہم کتنا جو ہے کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں ہم کتنا جو ہے اپنے کسی بھائی یا پڑوسی کے جو ہے خیر غائی کرتے ہیں تو دینی محاسبہ بھی ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے یہی دوست کا جو ہے اخلاص ہے اور یہی جو ہے وفاداری ہے دوسری چیز دیکھئے ایک دن میں ابو بکر عزی اللہ عنو عشر مبشرہ میں سے ہیں کس میں سے ہیں ان دس لوگوں میں سے ہیں جن کو دنیا ہے کے اندر جنت کی بشارت دی گئی ہے لیکن ایک دن میں دیکھئے یہ کتنا کام کر رہے ہیں ہم اگر اپنے اصلاف کے مصروفیت کا جائزہ لیں کہ وہ کن کن کاموں میں مصروف رہتے تھے اپنا وقت کہاں لگاتے تھے تو ہمیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنا اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں ہم کتنا اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا ایک دن میں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو ہے کی روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد مسین کو کھانا بھی کھلایا اس کے بعد مریض کی عادت بھی کی اور ایک روایت کے مطابق اسی کے جنازے میں شریک بھی ہوئے تو یہ جو ہے چندت میں نبی کریم علیہ السلام نے ایسے آدمی کے لئے کیا کیا کہ جس کے اندر یہ خوبیہ جمع ہو جائے اس کو چندت میں میرے بھائیو آج دیکھیں جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے ایسے میں بہارہ میں کہتا ہوں کہ نیکی کا راستہ بڑا تنگ ہوتا جا رہا ہے دن بدن تنگ اس سے تنگ ہوتا جا رہا ہے نیکی کرنا دن بدن راستہ تنگ ہو رہا ہے اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں سے ہر انسان کو نیکی کا جو راستہ ملے جہاں ملے جیسا ملے کر نالنا چاہیے کر گزرنا چاہیے میرے بھائیو اس لئے کہ آج دیکھیں ماحول کس طریقے سے ہے آپ خود بخود جانتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے درمیان جو ہے یہ سوال رکھا اور یہ سوال صرف یہ نہیں تھا ابو بکر کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ آنا نہیں ہے ابو بکر جو بات کہنا ہے کہ یہ آنا وہ آنا نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں تکبر والا نہیں ہے بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا ہے آگے پڑھ کے جواب دیا کہ ہاں میں روزہ رکھا ہوں ہاں میں نے مسلم کو کھانا کھلا ہے ہاں میں نے مریض کے عادت کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ان تمام نیکیوں کے اور اس کے علاوہ جتنے اچھائیاں ہیں اللہ تعالیٰ اور آپ کو جس پر عمل کے توفیق عدا فرمائے امیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن